ہلو دوستو میں رنجن کمار اس ویڈیو میں آپ لوگ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کا ویڈیو بولیم کے اوپر ہے کس کا وائرنگ کیسے کرتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے اور کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہمارا بولیم خراب ہو گیا اور ایمپلی فائر میں جو ویلنس ہوتا ہے اس کا کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں چانیں گے تو دیکھئے اس کو وولیم بھی کہتے ہیں ٹون بھی کہتے ہیں اور کہیں کہیں ٹی سی بھی کہتے ہیں تو یہ سنگل ٹون وولیم ہے تو اس میں تین پین ہوتا ہے تو اس کو وائرنگ کرنے کے لیے جیسے جس پوزیشن میں یہ رکھا ہوا ہے اگر ایسے رکھ لیتے ہیں تو اس کا لیفٹ والا پین جو ہوتا ہے وہ انپوٹ کا ہوتا ہے بیچ والا پین جو ہوتا ہے وہ آرپوٹ کا ہوتا ہے اور رائٹ والا پین گراؤنڈ کا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس volume کا وائرنگ کرتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ dual tone ہے تو یعنی کہ یہ ایک ہی میں دو volume بنا دیا گیا ہے تو اس میں total 6 pin ہوتا ہے تو اس کا وائرنگ کیسے کرتے ہیں وہ جانئے تو volume کو اس position میں رکھیں گے تو left والا دونوں pin input کا ہوتا ہے beach والا دونوں pin output کا ہوتا ہے اور right والا دونوں pin ground ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس volume کا وائرنگ کرتے ہیں اب input output اور ground کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے اب یہاں پہ دیکھئے ایک dual tone ہے اور ایک FM kit ہے تو FM kit کو پیچھے کی طرف گھما لیں گے اب یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوا ہے left audio out اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے right audio out اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہ amplifier board ہے اب volume کا input output اور ground کا وائرنگ سمجھ لیجئے اب دیکھئے FM kit سے دو audio output نکل رہا ہے اس کے ایک audio out کو volume کے left side والے ایک pin میں connect کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد دوسرے audio out کو volume کے left side والے input pin میں connect کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد volume کے بیچ والا دونوں output pin جو ہے وہ amplifier board میں connect رہے گا اور right side میں جو دونوں pin ground والا ہے وہ آپس میں short کر کے amplifier board کے ground میں connect رہے گا دیکھئے اس طرح سے اب دیکھئے FM kit کا output جو ہے وہ volume کے input میں ہو گیا اور volume کے output سے جو نکلا وہ amplifier board کے output میں connect ہو گیا تو ایسے FM kit جو ہے وہ input ہو گیا اور amplifier board جو ہے وہ output ہو گیا اب دیکھئے FM kit کا جو audio output ہے اس کو direct آپ amplifier کے output میں بھی دے سکتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ آواز کم نہیں ہوگا ایک دم فول آواز رہے گا جتنا amplifier کا capacity ہے اتنا آواز فول رہے گا تو اسی لیے volume کا wiring کرتے ہیں جس سے ہمیں جتنی آواز چیئے وہ volume سے ہم اس آواز کو کم اور زیادہ کر سکیں تو اسی لیے volume کا use کرتے ہیں اور اس طریقے سے volume کام کرتا ہے کہ ہمیں جتنی آواز چیئے جتنا آواز ہم volume کو کم زیادہ کر سکتے ہیں دوستو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں پھر بھی کہیں پہ بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی سوال یا سجاؤ ہو تو بے دھرک آپ ہمیں کومنٹ کریے گا میں reply دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا تو چلیے اب آگے سمجھتے ہیں اب amplifier میں violence کا connection کیسے ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے اب دیکھئے یہ amplifier ہے تو یہاں پہ volume ہے یہاں base ہے یہاں travel ہے اور یہاں پہ دیکھئے violence ہے تو اس کا connection کیسے کیا جاتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اب دیکھئے یہاں والا جو volume ہے وہ dual tone رہتا ہے جیسے کیے ہے اور یہ balance والا جو volume ہے وہ single tone رہتا ہے جو کیے ہے تو اس کا connection کیسے کرتے ہیں وہ دیکھئے اب مان کے چلیے یہ dual tone میں دو input دو output اور ground connect ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا رہتا ہے کہ یہ جو single tone volume ہے جو balance کرنے کا کام کرے گا اس کے تینوں pin کا connection کیسے کریں گے وہ سمجھئے اب یہ dual tone کے right side میں جو ground pin ہے اس پر ایک wire connect کریں گے اور بالنس والے volume کے بیچ والے میں connect کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد dual tone کے بیچ والے audio output pin پر ایک wire connect کریں گے اور بالنس والے volume کے right side pin پر connect کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے اس کے بعد ڈیول ٹون کے دوسرے آڈویا آٹپٹ کے بیچ والے پوائنٹ پہ ایک وائر کنیکٹ کریں گے اور ویلنس والے وولیم کے لیفٹ سائیڈ والے پین پہ کنیکٹ کر دیں گے دیکھئے اس طرح سے تو ایسے ہی ویلنس والے وولیم کا کنیکشن کیا جاتا ہے اس کے بعد اب یہ وولیم دیکھئے تو اس کا وائرنگ کیسے کیا جاتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں تو اس کو اس پوزیشن میں رکھیں گے تو اس کا لیفٹ والا جو پین ہے وہ انپوٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد بیچ والا جو پین ہے وہ آؤٹپٹ کا ہوتا ہے اس کے بعد رائٹ والا جو پین ہے وہ گراؤنڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے آگے والا جو تین پین ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے لیفٹ والا انپوٹ ہوتا ہے بیچ والا آؤٹپٹ ہوتا ہے اور آئٹ والا گراؤنڈ ہوتا ہے اب یہ دیکھئے ایک ہی میں دو وولیم بنایا گیا ہے لیکن ڈیول ٹون میں کیا تھا کیوں ایک ہی ساتھ دونوں فولیم بڑھتا ہے لیکن اس میں یہ خاص بات ہے کہ اس کو باری باری سے دونوں فولیم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب دیکھئے اس کے آگے والا جو گولڈن کلر ہے وہ والا ایک چینل کام کرے گا اور اس کے بعد یہ آگے والا جو ہے وہ دوسرا چینل کام کرے گا تو یہ باری باری سے دونوں گھومتا ہے اس لیے ایک ہی میں دو فولیم ہے لیکن الگ الگ کام کرتا ہے اب دیکھئے یہ ماسٹر بولیم ہے تو یہ ایک ہی میں چھے بولیم ہے تو یہ کیسے وائرنگ ہوتا ہے وہ سمجھئے اس ماسٹر بولیم کو اس پوزیسن میں رکھیں گے تو اس کا لیفٹ والا چھے پین انپٹ کا ہوتا ہے بیچ والا چھے پین آؤٹپٹ کا ہوتا ہے اور رائٹ والا چھے پین گراؤنڈ کا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کا وائرنگ ہوتا ہے اب دیکھئے یہ وائرنگ ہے اس کا وائرنگ سب سے الگ ہے تو اس کا وائرنگ کیسے ہوتا ہے میں رکھا ہوا ہے تو اس کا ایک سے چھے تک پین نمبر ہے تو یہ بھی ایک ہی میں دو بولیم بنایا گیا ہے اس بولیم کا ایک اور دو نمبر پین انپوٹ کا ہوتا ہے چار اور پانچ نمبر پین گراؤنڈ کا ہوتا ہے اور تین اور چھے نمبر پین آؤٹپوٹ کا ہوتا ہے اگر اس کا ایک چینل کا وائرنگ کرنا ہوگا تو دو نمبر پین انپوٹ تین نمبر پین آؤٹپوٹ چار نمبر پین گراؤنڈ لینا ہوگا اور اس کے بعد دوسری چینل کا وائرنگ کرنا ہوگا تو ایک نمبر پین انپوٹ پانچ نمبر پین گراؤنڈ چھے نمبر پین آؤٹپوٹ کا لینا ہوگا اس طریقے سے اس فولیم کا وائرنگ ہوگا اب یہ دیکھئے آن آف فولیم ہے یہ ریڈیو میں یوز ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کو چالو کریں گے تو یہ پہلے آن ہوگا اس کے بعد دھیرے دھیرے آواز بڑھتا ہے تو یہ اس طریقے سے کام کرتا ہے تو اس کا وائرنگ کیسے ہوتا ہے تو اس فولیم میں ٹوٹل پانچ پین ہوتا ہے جس میں تین پین فولیم کا ہوتا ہے اور دو پین آن آف کا ہوتا ہے تو اس فولیم کو اس پوزیشن میں رکھیں گے تو اس کا لیفٹ سائیڈ والا جو پین ہے وہ انپوٹ کا ہوتا ہے بیچ والا جو پین ہے وہ آؤٹپوٹ کا ہوتا ہے رائٹ والا جو پین ہے وہ گراؤنڈ کا ہوتا ہے اور یہ دونوں جو پین ہے وہ آن آف کا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس فولیم کا وائرنگ ہوتا ہے اب یہ جو فولیم ہے ہوم ٹھیئٹر یا ایم فلیپ شہر یا کسی بھی اپکرن میں یوج کیا گیا ہو جب بھی آپ آواز بڑھیں گے تو کھرکھڑا ہٹ کی آواز آئے گی یا تو صحیح سے فولیم کام نہیں کرے گا آواز یا تو بڑھ جائے گا یا بڑھا رہے ہیں تو کم ہو جائے گا یا فول آواز رہے گا کم ہی نہیں ہوگا تو یہ سب استیتی میں ہمارا فولیم خراب ہوتا ہے تو یہ فولیم چینج کر لینا چاہیے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ فولیم خراب ہے کوئی سوال یا سجاؤ ہو تو کمنٹ جرور کریے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر کریے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت تینک یو